السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا شفیئنا حبیبنا بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم آج ماہ رمضان کی سترہ تاریخ سترہ ہوا روزہ ہے ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی ہیں نام عائشہ ہے لقب صدیقہ کنیت ام عبداللہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے گیارہیں سال مکہ شریف میں ان سے عقد فرمایا اور ایک ہجری میں مدینہ فیبہ میں رخصتی ہوئی جبکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت ساڑھے گیارہ سال یا چودہ سال کی تھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی حیات طیبہ کے نو سال آپ نے گزارے سرکار الاسلام کے وسال کے ارتالیس سال بعد چھاسر سال کی عمر میں ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو انٹھاون ہجری میں آپ کا وسال ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فقیحہ اور علم والی ہونے کی بنیاد پر تقریباً دو سو صحابہ کرام کی استاذ بھی ہیں شرعی مسائل میں فتوے دیا کرتی تھی صحابہ کرام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے بخاری شریف مسلم شریف تربیر شریف میں حدیث پاک ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تجھے سلام پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ پاتی ہوں سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت صدیقہ کی کہ جنہیں معلم الملائکہ تمام فجشتوں کے سردار سلام پیش کرتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل جل نمبر چھ صفحہ چھ سو چوہتر پر حدیث پاک ہے اور علامہ ابن جوزی نے صفحہ تو صفحہ جل نمبر دو صفحہ بیس پر حدیث پاک نقل فرمایا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کو دیکھا کہ آپ نے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ایک عالمی سے گفتگو فرما رہے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دہیا قلبی کے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست اقدس رکھے ہوئے ہیں اور ان سے گفتگو فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا تُو نے منظر دیکھائے صدیقہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ تجھے سلام پیش کرتے ہیں میں نے آپ نے فرمایا اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہے اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو کتنا اچھا دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتنا اچھا مہمان حضرت جبریل علیہ السلام ہیں بخاری شریف کتاب الحبہ میں حضرت صدیقہ سے روایت ہے اَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَا بِهَدَایَهُمْ يَوْمَ آئِشَتَا يَبْتَغُونَ بِهَا اَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرَدَاتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں لی ہے فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے تحایت پیش کرنے کے لیے میرے دن کی تلاش میں رہتے تھے صحابہ اکرام کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ جس دن آقا علیہ السلام حضرتِ صدیقہ کے گھر تشریف لائیں گے جس دن ان کے گھر پہ باری ہوگی تو تحفے پیش کریں گے فرماتی ہیں لوگ اپنے تحایت پیش کرنے کے لیے میرے دن کی تلاش میں رہتے تھے اور اس عمل سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام دگر امہات الممنین کے گھر جب حضور رہا کرتے تو تحفے نہیں پیش کرتے تھے بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ جب صدیقہ کے گھر میں حضور تشریف رکھتے تھے تو تحایت پیش کرتے تھے اور تمام امہات الممنین کے گھر میں جب سرکار رہا کرتے تھے تو وہاں بھی صحابہ اکرام تحفے پیش کیا کرتے تھے مگر زیادہ تر اس وقت تحفے پیش کرتے جب سرکار صدیقہ کے گھر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے تھے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تحفے لے کر اپنے لئے جمع کر کے نہیں رکھتی تھی بلکہ ان کی کیفیت کیا تھی بخاری شریف کتاب المناقب میں حدیث پاک ہے کانت آئیشتو رضی اللہ تعالی عنہ لا تم سے کشیع مما جاہا من رسق اللہ تعالی اِلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی روزی آتی تھی ان میں سے کچھ بھی روک کر نہیں رکھتی تھی سب کے سب تمام کے تمام کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا یہ کیفیت تھی حضرت صدیقہ کی اللہ اکبر محدث ابو نعیم نے حلیت الاولیاء جل نمبر دو میں محدث ابن سعید نے طبقات کبرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ام زرہ سے روایت کرتے ہیں ام زرہ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو تھائلیوں میں آپ کو اسی ہزار یا ایک لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا فَدْعَتْ بِتَبْقِنْ وَهِيَا يَوْمَئِذِنْ سَوَائِمَكْ تو آپ نے ایک تھال مغایا اور آپ اس دن روزیں سے تھی وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئی شام ہونے تک اس مال میں سے آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ بچا جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا یا جہریہ حَلُمِّ فِطْرِ اے لڑکی میرے لئے افطاری کے لئے کچھ لاؤ خادمہ ایک روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئی فَخَالَتْ لَهَا أُمْ زَرَّةِ اَمَسْتَتَعْتِ مِمَّا قَسَمْتِ الْيَوْمَ انْ تَشْتَرِي لَنَا لَحْمًا بَدِرْحَمٍ نَفْتُرُ عَلَيْهِ تو امِ زَرَّةِ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیا آپ نے جو مال آج تخصیم کیا ہے اس میں سے ہمارے لئے ایک درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھی جس سے آج ہم افطار کرتے قَالَتْ لَا تُعَنِّ فِيْنِ لَوْ كُنْتِ ذَكَرْتِنِ لَفَعَلْتُ اب میرے ساتھ اب میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کر اے لڑکی اب میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کر اگر اس وقت جب میں بانٹ رہی تھی تو نے مجھے یاد کروائی ہوتی تو شاید ایسا کر لیتی کیا شان ہے نبی کے گھر والوں کی کہ ایک لاکھ چاندی کے سکھے آ جائیں تو غربہ میں بانٹ دیتے ہیں اسی ہزار سونے کے چاندی کے سکھے آئے تو تمام کے تمام سکھوں کو غربہ مساکین میں تقسیم کر دیا جا رہا ہے خود اپنی لیے کوئی پیسہ کوئی درہم کوئی دینار جمع نہیں کیا جا رہا ہے کیا شان ہے نبی کے گھر والوں کی اہلِ بیتِ اتھار کی تب ہی تو کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں بھوکے رہ رہ کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ بن جوزی صفت صفوہ جل نبر دو صفہ وانتیس پر روایت درز کرتے ہیں حضرت عطا سے روایت ہے بَعَثَ مُعَابِيَتُ الٰى آئِشَةَ بِتَوْقِن مِنْ زَهْبٍ فِيهِ جَوْهَرٌ قُبِّمَا بِمِعْتِ عَلْفٍ فَقَسَّمَتْهُ بَيْنَ ازواج النبی صل اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو سونے کا ہار بھیجا جس میں ایک ایسا جوہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت ایک لاکھ درہن تھی تو وہ آپ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المؤمنین میں تقسیم فرما دیا یہ ہے سخاوت حضرت صدیقہ کی مسلم شریف کتاب الاشربہ کی حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک فارس کا رہنے والا حضور سرور کائنات مفقر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسی تھا ایک فارسی پروسی سرور کائنات مفقر موجودات کا تھا جو بہت اچھا سالن بنایا کرتا تھا فَصَنْعَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ جَاءَا يَدْعُوهُ فَقَالَ وَحَادِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ اللَّهِ ایک دن اس نے حضور کے لئے سالن بنایا پھر آپ کو دعوت دینے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اور یہ بھی یعنی آئیشہ بھی میرے ساتھ مدو ہے یا نہیں تو اس نے عرض کیا نہیں اس پر آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا اس شخص نے دوبارہ آپ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو اس آدمی نے عرض کیا نہیں تو آپ نے پھر انکار فرمایا اس شخص نے تیسری بارہ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے عرض کیا ہاں یہ بھی پھر دونوں یعنی پیارے آخا اور حضرت صدیقہ ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اللہ اکبر کس قدر اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات مفقر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے مکتوبات امام ربانی جل نمبر دو صفحہ ون سٹھ مکتوب نمبر چھتیس امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند سال پہلے فقیر کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کھانا پکاتا تھا تو ارواح متحرہ آل عبا کے ساتھ مخصوص کرتا تھا جانی جب نیاز کراتا تھا تو عیسال سواب میں حضور سرور کائنات کے ساتھ میں مولا علی شیر خدا مشکل کشا اور حضرت زہرہ اور حضرت امامین کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہما کو شعمل کرتا تھا ایک رات بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فقیر ان پر سلام عرض کرتا ہے فقیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور چہرہ انور دوسری طرف پھیرے ہوئے ہیں اسی درمیان مجھ فقیر سے آخا فرماتے ہیں نبی کون و مکان رشاد فرماتے ہیں من تعام در خانہ آئیشہ می خورم ہر کے مرات عام فرستد بخانہ آئیشہ فرستد میں کھانا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کھاتا ہوں تو جو مجھے کھانا بھیجے آئیشہ کے گھر بھیجے اسی وقت فقیر نے سمجھا کہ حضور کے عدم توجہ کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا فاتحہ میں بالخصوص ان کے نام کا تذکرہ نہیں کرتا تھا اس کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص شامل کرتا بلکہ تمام ازواز متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کرتا تھا شریک کرتا تھا اور تمام اہل بیت اتحار سے توسل کیا کرتا تھا اس سے اندازہ لگاؤ سنیوں جب بھی گھر میں نیاز کرو جب بھی فاتحہ خانی کا احتمام کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بالخصوص حضرت صدیقہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کرو ان کی بارگاہ میں حصال سواب کرو ار ریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ کے اندر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا یا آئیشہ تو انا سید المرسلین وابو کی افضل صدیقین وانت ام المومنین اے آئیشہ میں سارے رسولوں کا سردار ہوں اور تیرا باپ ابو بکر سارے صدیقوں میں افضل ہے اور آئیشہ تو سارے مسلمانوں کی ماں ہے سارے ایمان والوں کی ماں ہے اللہ تعالی ہم سبیر کو اپنی رحمت سے مال مال فرمائے اور ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے مستفیض فرمائے سرات مستقیم پر مذہب اہل سنت و جماعت پر جسے پہچان کے لئے آج مسلک عال حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مولا تعالی ہم سب کو اسی مسلک پر سختی کے ساتھ قائم فرمائے اور مرکز اہل سنت بیلی شریف سے ہمیشہ ہمیش جڑے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیغام کو گلے لگانے کی توفیق اطاف فرمائے حضور تاجو شریعہ کے فتووں پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور فتنوں کے دور میں ادھر ادھر کے چلتے پھرتے مفتیوں کے جعلی مفتیوں کے الٹے سیدھے فتووں سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے جو کہ جب چاہیں طبیعت کے مطابق حرام کو حلال کہہ دیں اور دنیا کے اندر مسلمان میں فتنہ بڑپا کرے انتشار پیدا کرے مولا ایسے مفتیوں سے اور ان کے نقلی وجعلی فتووں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی